اپنی افتاری کی شان بڑھانے کے لیے چٹ پٹے چارٹ بنائیں اور چارٹ میں آپ پاپڑی استعمال کریں اور پاپڑی گھر پر خود بنائیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس پاپڑی کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں پاپڑی بنانے لگی ہوں تو پاپڑی کے لیے میں نے ایک اب سے تھوڑا سا کم میدہ لے لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اس میدے میں جانے والا ہے آف ٹی سپون اجوائن اور آف ٹی سپون نمک اجوائن سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور تھوڑا سا میں اس میں پودینہ ڈالوں گی پاپڑی میں اکثر پودینہ نہیں ڈالا جاتا لیکن اگر یہ ڈالیں گے تو اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور یہی وجہ ہے کہ گھر پر اگر آپ یہ چیزیں تیار کریں گے تو آپ اپنی مرضی سے سیزننگ ڈال سکتے ہیں اور بازار سے بہت زیادہ اچھی چیز آپ اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں جائے گا میلٹیڈ گھی آپ آئیل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گھی ڈالنے سے یہ زرہ اچھی پھولتی ہیں چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں گھی جائے گا اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اور میدہ اور گھی یک جان کر لیں گے اب یہ مکس ہو گیا اچھی طرح اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو گوندیں گے جس طرح سموسے کا آٹا گوندہ جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی گوند لیں گے اور سوفٹ ٹوئس کی تیار کریں گے یہ پاپڑی کے لئے آٹا تیار ہو گیا اب میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے راکھتوں گے اور پھر اس کو بھیل کر فرائے کریں گے پاپڑی کے آٹے کو پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں تو آئیے اب اس کو بھیل لے گتے ہیں اور یہ بہت اچھا سوفٹ ہو گیا اس پر آپ خوشک آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ بھیلا جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں گھی شامل کیا ہوئے تو اس کی وجہ سے یہ آسانی سے بھیلا جائے گا اس کو بھی تھوڑا موٹا بھیلیں گے بہت پتلا نہیں کریں گے اب ہم اس کو چھوڑی کی مدد سے اس کے بڑے بڑے پیس کر لیں گے آپ پیس بھی کر سکتے ہیں اور گول گول اس کے ٹکیاں بھی بنا سکتے ہیں ہم نے توڑ کر اس کو ڈالنا ہوتا ہے تو جیسے مرضی آپ اس کے پیس بنا لیں ان کو میڈیم ہانچ پر پکانا ہے ان کی سائیڈیں چینج کریں گے اور جیسے ہی گولڈن براؤن ایک جیس ہی ہو جائیں گے تو ان کو ہم نکال دیں گے اب یہ آہستہ آہستہ پھولنا شروع ہوگے اور یہ پک کر اوپر آتے جائیں گے پاپڑی فرائی ہو کر ریڈی ہے اب میں اس کو نکال دوں گی اور یہ پک کر اوپر آتے جائیں گے مزہدار قسم کی پاپڑی تیار ہو گئی ہے اور پودینہ کی خشبو تو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اس میں اس کو بناتے ہوئے پودینہ آپ ضرور ٹالیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خستہ اور کرسپی پاپڑی تیار ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کرسپی تیار ہوئی ہے اس کو توڑ کر آپ مختلف قسم کے چاٹ میں ڈالیں اگر آپ کو میری یہ راجہ پی پسندہ آ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی